شیوسینہ نے ایک سو پچیتر ممبران اسیمبلی کی امیت کا کیا دعوان شیوسینہ این سی پی کے بیچ بردی نزدیکیوں سے پریشان دیوندر فرنویس کا اچانک دورائے دھیلی امیش شاہ سے کی ملاقات شرط پوار آج سونیا گاندھی سے ملیں گے مہاراشتہ کی سیاست پر تبادلہ خیال کریں گے بابری مزید فیصلے کے پیش نظر ایدیا میں دفعہ ایک سو چونوالیس جاری ارازی تنازے سے جڑے سوشل میڈیا ریپورٹ اور پوسٹرز پر پابندی سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوں ہم قبول کریں گے مسلم تنظیموں کا مشتری کا بیان دیلی میں آج سے اور ڈیون فارمولا کا نفاظ قوانین توڑنے پر لگے گا چار ہزار روپے جرمانہ دیلی میں فیضائی آلودگی کو لے کر بی جے پی اور عام آدمی پارٹی میں لفظی جنگ آسیان ہندوستان کی ایکٹ اس پولیسی کو بڑھائے گا وزیر اعظم موڈی کا بینککوک میں سربڑھائے اجلاس سے خطاب ہریانہ کے ایکزلیر میں پانچ فیٹ گہری بورویل میں گرنے سے پانچ سالے بچے کی موت ہو گئی سری نگر میں گرینے ڈھملہ ایک ہلاک بی زکنی کشمیر میں انزال کا بیان نوان دن معاملہ زندگی قدر محال اس بی آئی نے ایس ایم ایس سرویس کی موت تلی کے بیچ ہزاروں ای ٹی ایم کارڈز بند کر دیئے کھاتہ داروں کو دشوانیاں تیس ہزاری کورٹ تشدد معاملہ خصوصی پولیس کمیشنر سنجے سنگھ کے قلاف کاروائی فرانس میں بس حادثے میں تینتیس افراد زخمی سمندری لٹیروں نے نورویہ کے جاز پر عملہ کرتے ہوئے پاولیٹ عملے کے نو ارکان کو جرغمال بنایا ایران نے ڈیسمبر سے اٹلی کے لیے پروازوں کو موتل کرنے کا اعلان کیا میکڈونلز نے سی ای او ایسٹر بروک کو برخواس کر دیا کمپنی کی پولیسیوں کی قلاف ورزی پر کی کاروائی دیپی کا پڑکون فلم اروندھتی ریمک میں کام کریں گی انیل کپور گویندہ بنائیں گے دیوانہ مستانہ کا سیکویل تلنگانہ آٹیسی ملازمین کی ہرطال اکتیس میں دن میں داخل احتجاجی مظاہریں انوز جاری وزیر اعلیٰ تلنگانہ کی دی گئی مولت کے بعد تلنگانہ آٹیسی کے تک بارہ ملازمین روجو بکار ہوئے کل رات بارہ بجے سے قبل مزید ملازمین کے کام سے روجو ہونے کا امکان تلنگانہ آٹیسی آرزی ڈرائورز اور کنڈیکٹرز مہشورم ڈیپو پر دھنہ ڈیپو مینیجر پر لگایا ہارا سانی کا الزام آٹیسی جے ایسی کیسی آر کی دی گئی مولت کی آخری تاریخ پر اجلاس منقب کرے گی وائس چانسلر مولانا آزاد اردو یونیورسٹی ڈاکٹر اسلم پرویز نے اچانک استفادے دیا ارازی کے تنازے اور گھرے لی جگروں پر ایک ہی خاندان کے تین افراد کے قد کشی شہر ہیدربت کے سماجی کوڑے علاقے میں نامانوم افراد نے دو کاروں کو آگ لگا دی دل کا دورہ پڑھنے سے تلنگانہ آٹیسی کے ایک اور ڈرائور کی مونت تلنگانہ کے وزیر اپلدی نرس و نرس و آئی ٹی کیٹی رامو روئی نے بائیو ڈیورسٹی فلائی اوورز کا افتتہ کیا اے پی میں ریت کی نئی پولیسی قد کشی کے واقعات پر وزیر اعلہ کا سابق وزیر کو مکتوب ڈیلی کی تیس ہزاری کورٹ میں تصادم ہیدربت کے وقلہ نے عدالتوں میں کام کا بائی کارٹ کیا تلنگانہ کے زلین ازامانباد میں چڑی گینگ کی حلچل تیز دھار ہتھیاروں کے بل پر تاجرین کو لوٹنے کی واردہ تھے جے جیمزی کچھرے کو ٹکانے لگانے اور لوگوں میں شور بیدار کرنے دس روزہیں محیم چلائے گی بنگلہ دیش نے درج کی ہندوستان پر پہلی ٹی ٹوینٹی جیت سنزینی خیز مقابلے میں سات وکیٹ سے کامیابی حاصل کی ہم ویسٹ انڈیز کے قلاف سمارٹ کرکٹ کھیلیں گے افغانستان کپتان راشد خان کا بیان جویریا خان پاکستان کے جانب سے سو ونڈے میچ کھلنے والی تیسری خاتون کرکٹر بنی یہاں پر شوٹنگ کرنا مشکل ہے دیلی کی فضائی آلودگی پر پریانکا چوپڑا کا رد عمل بولی وود اداکارا تبو کو سالگیرے پر فلم سٹار اور اہم شخصیتوں نے دی مبارک بان موسیقی